سب سے پہلا سبق یہ نہیں کہنا کہ یہ کون ہے اپنے علم پر غرور نہیں کرنا کہ میرے پاس علم زیادہ ہے میرے پاس دولت زیادہ ہے اس چیز پر غرور نہیں کرنا ہم سب یہاں برابر ہیں تیسرا یہ کہ ذکر حسین اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا ہمیں کیا ثواب ہوتا ہے اس کے لئے میں نے آج آپ کو ایک واقعہ سنانا ہے اور یہ سچا واقعہ ہے کوئی میں اپنے پاس سے نہیں کر رہی بلکہ یہ ایران کا واقعہ ہے کہ وہ شخص یہ کہتا ہے کہ وہ لکڑی کا کام کرتا تھا اور اس کا ایک دیکھیں آپ یہ ایک شوق ہوتا ہے قدرت مولا حسین دیتے ہیں جس کو بھی دے دیں جس کو بھی عطا کر دیں وہ حبہ حسین میں غرق تھا اس کا شوق تھا کہ میں مولا حسین کے گمبت بناوں زری کے گمبت بناوں تو وہ لکڑی کا کام کرتا تھا گمبت بنایا کرتا تھا بناتا رہا آزان بناتا رہا تو ایک دن کیا ہوا کہ اس کو پین شروع ہو گیا اس کے کمر میں اس نے کوئی پروانی کی وہ مولا کی ذری کے گمبت تیار کرتا رہا درد بڑھتا چلا کیا جب زیادہ درد بڑھا تو وہ ڈاکٹر کے پاس کیا جب ڈاکٹر کے پاس کیا تو اس نے کہا تجھے کڈنی کی تکلیف ہے گردے کی تکلیف ہے اور یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی ہے کہ تو انہیں چھ مہینے گزار دی اس درد کو برداشت کرتے کرتے اب تو میرے پاس تو اس کا علاج نہیں کسی بڑے ہسپتال میں کسی بڑے ڈاکٹر کے پاس جا بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا اب اس کے پیروں پہ ورم آنا شروع ہو گیا تھا مرض اتنا بڑھ گیا کہ پیروں پہ ورم آنے لگا جب وہ وہاں گیا تو اس نے کہا تیرے کڈنی جو ہیں وہ بلکل تھوڑا سا کام کر رہے ہیں بہتر یہ کہ تو گھر جا ہم تیرا یا تو اب ظاہر ہے یہ بدلیں گے گردے نہیں تو یہ تیرے اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ بدلے بھی گئے تو کچھ کام کے نہیں تو گھر چلا جا جب تک تیری زندگی ہے جی طرح گھر آیا تو اس کا جسم ظاہر ہے جب یہ گردے ہوتے ہیں یہ پانی جسم میں ہی اکٹھا کرنے لگتے ہیں باہر نہیں پانی نکالتے اور پھر ڈاکٹر لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ پانی پینا کم کر دیں جتنا پہلے زیادہ پانی پہلے تو کہتے ہیں پانی پیئے اور آخر میں جب گردے کام کرنا چھوڑنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں پانی نہ پھونے گھر آ گیا جسم اس کا پھول گیا کام اس کا چھوٹ گیا لیکن سارے دوست یاروں نے دیکھا کہ اب تو اس کو کمائی کا کوئی رستہ نہیں ہے ہم سے نہ لینے لگ جائے ہم سے نہ مانگیں اور رفتہ رفتہ دوست کے رفتہ رفتہ رشتہ دار گئے گھر میں اکیلہ رہ گیا صرف ایک ماں تھی اور ایک وہ تھا ماں کبھی بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑتی تو ماں تھی جو گھر میں اس بچے کی نگرانی کر رہی تھی اس کی دیکھ پھال کر رہی تھی جب محرم آیا نا تو اب اسے بلکل کوئی امید ہی نہیں رہی تھی کہ ہم میں ٹھیک ہوں گا میں زندگی کے دن پورے کر رہا ہوں بس اپنی زندگی کی سانسے جو تھی اس کی وہ پوری کر رہا تھا جسم اس کا پھول گیا تھا ماں بیچاری تھوڑا سا گیلہ کرتی تھی رمال اور اس کے ہوتوں پہ لگا دیتی تھی کیونکہ ڈاکٹر نے منع کر دیا تھا کہ پانی نہیں پینا قطروں کے حساب سے اب اسے پانی دیا جا رہا تھا اس قدر بردے کی تکلیف تھی ختم ہونے کے ڈاکٹر نے کہا کہ کسی وقت بھی یہ ختم ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ ایک دن وہ بار بار یہ کہتا تھا مولا حسین لیکن رابطہ رکھتا تھا توسل ہر وقت مولا حسین سے کرتا تھا ہر وقت یہ کہتا رہتا تھا مولا تس سے پیار کرتا ہوں مولا تیرے لیے بناتا تھا میں گمبت بناتا تھا زری بناتا تھا مولا یہ کام بھی لے لیا میں سے امی اتنا بیمار ہو گیا ہوں تو میں کیا کوئی کہتے ہیں کہ ایک دن جب یہ محرم کی پہلی تاریخ آئی ماں اس کے پاس آئی جیسے صفائی وغیرہ کی بچے کی اسے نیچے جیسے اوپر وہ رہتی تھی نیچے کا جو کمرہ تھا کیونکہ بدہو جسم میں سے آنے لگی تھی جوان لڑکا تھا جسم پھول گیا تھا کیا کرتی اسے نیچے کسی طریقے سے اپنے کمرے میں رکھا ہوا تھا وہ ٹھنڈا بھی تھا پرسکون بھی تھا تو کہتے ہیں جب اتنی حالت خرابتی تھا جب یکم محرم آئی تو بیٹے کے پاس آئی اور آکے کہنے لگی بیٹا محرم میں اور میں نے مجالس میں جانا ہے تو میرا انتظار کرنا میں حسین کی مجدیس میں جا رہی ہوں کہتے ہیں وہ لڑکا خود بتاتے ہیں وہ حاج حاج کرمانی ان کو کہتے ہیں ایران میں ہیں اور ابھی بھی وہ اپنا ازا خانہ چلا رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں بلکل بے دست و پا اس بستر پہ لے کا تھا اور یہ کہہ رہا تھا حسین مولا دنیا میں سب نے ساتھ چھوڑ دیا ہے لیکن مولا حسین تیری آس مجھے ابھی بھی ہے میں تجھ سے مایوس نہیں ہوا مجھے یقین ہے کہ میرا مولا حسین مجھے صحیح ضرور دے گا یہی بات کرنا تھا تو چھوٹی سی جو کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس کی کہتے ہیں وہاں سے ایک کبوتر سے آیا اورتا ہوا اور وہ کبوتر آ کے اس کے چار طرف کھومنے لگا پلنگ کے تو کہتے ہیں میں بڑی حیران ہو کہ اس کبوتر کو دیکھ رہا تھا دیکھیں مولا کی بھی کبوتر ہے تو اس لیے کبوتروں کو برا نہ کہا کریں کبوتر بعض کو کہیں تو کہیں کبوتر کو نہ برا کہیں تو کہتے ہیں کہ کبوتر آیا اور اس کے چار طرف اس نے چکا لیا اور پھر ایسے بولا جیسے انسان بولتے ہیں اور ایک دم کہا اس کا نام لے کے کہتا ہج کرمانی پریشان نہ پریشان نہ یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ بول کیسے رہا ہے لیکن مولا اپنے جو فرشتے اللہ کے ہیں وہ کبھی کسی پرندے کے روپ میں بھی آ جاتے ہیں یہ یاد رکھئے گا ہمیں کبھی کبھی ایسے بھی امداد اللہ پہنچاتا ہے کہ پرندوں کی شکل میں بھی پہنچا دیتا ہے انسانوں کی شکل میں بھی پہنچا دیتا ہے کیونکہ وہ اللہ ہے وہ انسان کو کبھی تنہا تو چھوڑتا نہیں کہتے ہیں وہ پرندوں آیا اور اس نے مجھ سے اس طرح بات کی تو میں نے کہا کہ میرے صرف پورے جسم تو میرا ہاتھ پاؤں بھی نہیں چلتے یہ کانوں نے شاید غلط ہی سنا ہے کہ کیسے کبھوٹر بول سکتا ہے لیکن وہ کبھوٹر آ کے جو کرسی میری ماں کی تھی اس کے پیچھے ایسے بیٹھ گیا اور میں اس کو دیکھتا رہا تھوڑی دیر کے بعد نا اس نے پھر کہا تو بہت پیاسا ہے نا تو بہت پیاسا ہے نا تو میں اور حیران ہوا کہ یہ مجھے کہہ رہا اور واقعہ مجھے پیاس تو بہت لگتی تھی گردے کے مریض کو پیاس بہت لگتی ہے تو کہا تو بہت پیاسا ہے نا اس نے اپنی چونچ میں پتہ نہیں کہاں سے پانی تھی یا کیا غزہ تھی وہ میرے نزدیک آیا اور میرے ہوتوں پہ اس نے وہ غزہ رکھ دی کہتی ہی مجھے غزہ میں ایسا محسوس کر رہا تھا جیسے کھیر نما کوئی چیز تھی جو میرے ہوتوں پہ لگی اور میں نے اس کو چاٹ لیا اور اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ایک دم توانائی محسوس ہوئی ایک دم طاقت سی محسوس ہوئی پھر میں وہاں لیٹا تھا اور اس کے بعد وہ کبوتر جو تھا رہا میں نے ایک دم کہا کہ مولا حسین اگر تونیس کبوتر کو بھیجا ہے تو یہ پھر میں اپنے دل میں بات کر رہا ہوں کہ یہ کبوتر اڑ کے میرے بیٹھ کے یعنی پلنگ کے نیچے چلا جائے اگر پلنگ کے نیچے چلا جائے تو میں سمجھ جاؤں گا کہ مولا حسین یہ تونے بھیجا ہے یہ تیری طرف سے پیغامبہ آیا کہتے ہیں وہ کبوتر وہاں سے اڑا اور پلنگ کے نیچے چلا گیا اس نے میری اتنی آواز سن لی کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے کا دروازہ کھولتے ہی ایک نورانی شکل ایک نورانی شکل بہت خوبصورت سی کمرے کے اندر داخل جب وہ کمرے کے اندر داخل ہوئی ہے تو مجھے ایسا لگا جیسے پورا کمرہ روشن ہو گیا ہے درواز پڑھیں محمد وآلہ پورا کمرہ روشن ہو گیا اور وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میری جو کرسی میرے پلنگ کے پاس رکھی تھی اس پہ بیٹھ گئے جب بیٹھ گئے تو میں نے ایک دم کہا کیا آپ میرے مولا حسین ہیں کیسے جیسے میں نے یہ کہا تو کہا پہچھانا نہیں حاج کرمانی میں تیرا مولا حسین ہوں اور جب تو تڑپتا تھا میں تیری تڑپ کو دیکھتا تھا حاج کرمانی اور میرے مولا حسین نے اپنے ہاتھ اس کے جسم پہ پھیرنے شروع کیے جیسے جیسے جسم پہ وہ کہتے ہیں حاج کرمانی کے جیسے جیسے وہ ہاتھ میرے جسم پہ لگتے جاتے تھے میری کمر پہ لگتے جاتے تھے میرے سینے پہ لگتے چلے جاتے تھے مجھے سیتھ ملتی چلی گئی اور میں اسی طرح اس کے بعد مولا نے کہا حاج کرمانی ایک بات وعدہ کرو تم تو میں نے کہا کہ مولا میں یہ آپ کو مجالس کی وجہ سے میں سنا رہی ہوں کہا مولا کیا وعدہ کروں حاج کرمانی تم نے دس دن مجالس کرانی ہے حاج کرمانی کہتے ہیں مولا مجھے آپ سے دیں میں دس دن مجالس کراؤں گا تو کہتے ہیں کہ میرے مولا کرسی بھی بیٹھ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آسو جاری ہو گئے اور کہنا لگے حاج کرمانی تو دس دن تو مجلس کرائے گا لیکن آٹھ دن تو اور مجلس بھی کرانا تو میں نے کہا مولا وہ آٹھ دن کی مجلس کس لیے کہا وہ میری ماں فاطمہ کی طرف سے اس لیے کہ میری ماں کو بڑی حسرت ہے میری مجالس کی میری ماں ہر مجلس میں جاتی ہے جہاں کہیں مجلس ہوتی ہے میری ماں ہر مجلس میں جاتی ہے اور آنے والوں کے لیے جھولی پہلا کے دعائیں کرتی ہے کہتی ہے تو مشاد رہو تو ماباد رہو اس لیے میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ آٹھ دن تو میری ماں کی طرف سے بھی مجلس کرانا اور جب آپ جانے لگے تو آپ نے کہا حاج کرمانی ایک بات اور یاد رکھنا کہ تیری جو تو مجلس کرائے گا نا پریشان مت ہونا تیرا یہ تمام مجلس کا انتظام خود بخود ہوتا چلا جائے گا کہاں سے رسک آئے گا کہاں سے تبرک آئے گا تو صفح حسین بچھاتا جانا رسک آئے گا آج کرمانی کہتا ہے آج بھی میرا یہ سفرہ چل رہا ہے میرا دستر خان چل رہا ہے میں اٹھارہ دن مجالس کراتا ہوں مجھے نہیں معلوم کہاں سے رسک آتا ہے کہاں سے تبرک آتا ہے بس میں صفح حسین بچھاتا ہوں اور یہ مجالس جاری ہے آج بھی ایران میں وہ مجالس کراتے ہیں آج بھی کہتے ہیں کسی وزیر کا بھی اتنا بڑا دستر خان نہیں ہوتا جتنے زیادہ تبرک نہیں بڑھتے جتنے وہ آج کرمانی بھی آٹھتے ہیں تو یہ تبرک حسین یہ صحت دیتا ہے یہ تبرک حسین آپ کے رسک میں اضافہ کرتا ہے اس رسک کو جب بھی کھایا کریں یہ سوچ کے کھایا کریں کہ یہ ہمارے رسک میں اضافہ بھی کرے گا ہماری پریشانی کو دور کرے گا کبھی کبھی اس کا ایک ذرا سا ذرا اپنے ہاتھوں پہ لے کے دعا تو مانگا کریں یہ کہہ کے دعا مانگا کریں تجھے واسطہ ہے مولا حسین اپنی ماں ذرا کا میری جھولے رسک سے بھر دے میرے مولا حسین میری پریشانی کو دور کر دے میرے مولا میری اولاد کو صحیح تو تندرستی دے آپ کی کوئی دعا خالی نہیں جائے گی لیکن اس تبرک کو یہ سمجھ کے کیا کریں یہ شفا دیتا ہے یہ رسک دیتا ہے یہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور آج میں اتنا ذکر کروں